موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں میں مصطفیٰ زفر دنیا ٹی وی کے ساتھ قصص علمیہ کے ساتھ موجود ہوں اور میرے ساتھ انکل امر جاوید صاحب موجود ہیں اور آج سولوان روزہ ہے السلام علیکم آپ کیسے اللہ آپ شکر ہے تو آج آپ بتایا کہ اس نوی کا آپ قصہ سنیں گے میرا خیال ہے کہ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے سنتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے قصے ہیں بہت عجیب عجیب ہیں تو وہ تم لوگ ان میں سے کچھ سن لو تو امید ہے کہ تم لوگوں کو نہ صرف یہ کہ وہ بہت دلچسپ لگیں گے بلکہ ان سے تم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے زمانے میں ہوئی جب مصر اور اس کے اردگرد پر فرعونوں کی حکومت تھی فرعون مصر کے بادشاہ تھے اور یہ ان کا ٹائٹل تھا مصر کے اس زمانے کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تیسرا فرعون تھا رامیسیس اس کا نام تھا تو اسے اس نے کوئی خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر جب اس نے اپنے دربار میں موجود علم والوں سے نجومیوں سے معلوم کی تو ان سب نے ایک تعبیر دی کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف سے یعنی اسرائیل کی اولاد کی طرف سے ہوشیار رہیے گا ان میں کوئی ایک بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا اور آپ کی جان لے لے گا تو فرعون کیونکہ نجومیوں پر بہت اعتبار کرتا تھا اس لیے اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر پہ نظر رکھو جہاں بچہ ہونے والا ہو یہ دیکھو کہ جہاں بھی بچہ ہو اور وہ لڑکا ہو تو اسے قتل کر دو تو بنی اسرائیل کے سینکلوں بچے بیچارے پیدائش کے ساتھ ہی مار دیے گئے اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب ان کے والدہ کو بھی بہت گھبراہت ہوئی کہ فرعون میرے بیٹے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ اور اسے ایک صندوق میں ایک باکس میں لٹا کر دریائے میں ڈال دو آگے کی نگہبانی ہم کریں گے انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے بیٹے کو جو بالکل ظاہرے کچھ دن کے تھے وہ بیٹے کو ایک باکس میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور وہ باکس چلتا رہا تو کچھ دور تک ان کی والدہ اور بہن بھی بھاگتی رہیں لیکن تھوڑی دیر بعد لہرے ہیں اسے دوسرے کنارے کی طرف لے جانے لگیں تو جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو ان کی ماں اور بہن واپس آگئیں اور خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کو دریائے کا جو کنارہ ٹچ کرتا تھا وہاں جا کے روک گیا اب وہ کنارہ ایسا تھا جہاں فرعون کی بیگم اور اس کی کنیزیں جو ہیں وہ سیر کرتی تھی تو وہاں جیسے ہی فرعون کی بی بی آسیہ نے یہ صندوق دیکھا تو کنیزوں سے کہا کہ ذرا وہ اٹھا کے لاؤ وہ کوئی عجیب سی چیز ہے تو وہ کنیزیں اٹھا کے لائیں تو اس میں بچہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ بچہ تو بہت پیارا ہے اس کو ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں رکھ لیتے ہیں ممکن ہے کہ اس سے ہمیں کوئی بڑا فائدہ پہنچے اور شاید یہ ہمارا بیٹا ہی بن جائے تو انکل ایک چھوٹی سی بیٹھ لیں جی جی ضرور تو دوستوں ہم ایک چھوٹی سی بیٹھ کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک دوستوں تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ رونے لگے بھوکے ہو گئے تو انہوں نے وہ بی بی آسیا میں انہیں اس لیے کہہ رہا ہوں فیرون کی بیگم کو کہ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں تھیں تو اس وقت ہم ان کا ذکر عدب سے کرتے ہیں تو بی بی آسیا نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ بھئی اس بچے کو دودھ پلانے کا کوئی بندوبست کرو تو سب کنیزوں نے کوشش کر دیکھی انہوں نے دودھ نہیں پیا اور روتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی بڑی بہن وہ کسی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ صندوق جو ہے وہ محل کے کنارے پہ جا کے رکا ہے تو وہ کسی طرح سے بی بی آسیا تک پہنچ گئیں اور بی بی آسیا سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے یہ رو کیوں رہا ہے تو انہوں نے واقعہ بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو بہت اچھی اور نیک ہیں ان سے اگر کہا جائے تو ان سے یہ شاید دودھ پی لے تو انہوں نے کہا بھئی فورا لے کر آ فورا لاؤ تو وہ گئیں اور اپنی والدہ کو لے آئیں تو والدہ نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ دیا تو انہوں نے فورا پی لیا اور رونا بند کر دیا تو یہ دیکھ کر بی بی آسیا نے انہیں آفر کی کہ بھئی تم ایسا کرو کہ اس کو آکے دودھ پلا دیا کرو ہم تمہیں اس کی عجرت دیا کریں گے معافضہ دیا کریں گے تو اللہ کا کرنا دیکھو کہ ماں کو بیٹے سے ایک رات بھی دور نہ رہنے دیا اور ساتھ رہنے کا ایک وسیلہ پیدا کر دیا تو اس کے بعد آپ دودھ پلاتی رہیں اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں فرعون کے دربار میں تو نہیں فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری یعنی فرعون کی قوم کا ایک آدمی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا اسرائیلی اس زمانے میں مصریوں کے غلام تھے تو وہ اسرائیلی مدد کے لیے چلایا تو یہ اس کی مدد کو گئے اور انہوں نے جا کے اس مصری کو اتنی زور سے گھونسا مارا کہ وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے تو جب وہ مر گیا تو اب ان کو فکر ہوئی کہ یہ میں مجھ سے کیا ہوگا یہ اسے مارنا تو نہیں چاہتے تھے تو اتفاق تھا کہ وہ مر گیا تو یہ خیر واپس گھر آ گئے اور دوسرے دن پھر وہیں سے گزرے تو وہ اسرائیلی کسی اور سے لڑا تھا اور اس نے انہیں دیکھ کے پھر مدد کے لیے بلایا تو یہ اس کے پاس گئے اور سختی سے کہا کہ تو مجھے بڑا شریر اور جھگڑالو آدمی لگتا ہے تیری عادت ہی ہے کہ تو ہر ایک سے لڑتا پھرے میں ہرگز تیری کوئی مدد نہیں کروں گا یہ کہہ کہ اسے کالر سے پکڑ کے اس آدمی سے دور کھینچا تو وہ ڈر گیا گھبرا گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ چلانے لگا چیخنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تم بھی مجھے کیا تم مجھے اسی آدمی کی طرح قتل کرو گے جسے تم کل مار کے گئے تھے تو جب اس نے چیخ کر یہ جملہ کہا تو لوگوں کی توجہ ہو گئی لوگوں نے پوچھا بھئی وہ کونسا قتل کے کس کو مارا تھا کل تو سب کو پتہ چل گیا کہ کل جو مصری مارا گیا ہے اسے موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تھا جس کے نتیجے میں وہ مر گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بھاگنے کا راستہ ڈھوننا مشکل ہو گیا تو اتنے میں ایک ہمدرد آدمی جس کا اس سوسائٹی میں ایک مرتبہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ بھئی اب آپ فوراں یہاں سے نکلنے کی کوشش کیجئے کیونکہ پولس کے فوج کے بڑے آدمیوں کو پتہ چل چکا ہے کہ کل مصری کو اپنے جان سے مارا تھا وہ بس اب آپ کی طرف آیا ہی چاہتے ہیں انکل ایک چھوٹی سی بریٹ لے لیتے ہیں بلکل جنا تو دوستوں آپ کہیں جائے گا ہم ایک چھوٹی سی بریٹ کے بعد واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے جلدی سے اور پھر مطلب دور ہوتے گئے اپنے علاقے سے تو اس دوران میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ کہ آپ ایک جگہ گئے تو وہاں کونہ تھا جہاں سے لوگ پانی نکال رہے تھے تو دیکھا کہ دو لڑکیاں وہ کونے پر کھڑی انتظار کر رہی ہیں بے بسی سے تو انہوں یہ ان لڑکیوں کی طرف گئے اور پوچھا کہ بی بی تم کیوں نہیں پانی بھر رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں یہ طاقتور ہیں یہ پہلے بھر لیں جب یہ بالکل خالی ہو جاتا ہے تب ہم بھرتے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں جو یہ کام کرے ہمارے والد ہیں وہ بہت بوڑے ہیں تو ہم سے یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم مردوں کے ساتھ دھینگا مشتی کرتے ہوئے پانی نکالیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ اپنے ڈول مجھے دو تو میں پانی بھر لاتا ہوں تو انہوں نے ان کے ڈول بھی بھرے ان کے ساتھ جو بکرییاں تھی انہیں بھی خوب پانی پلایا اور کہا کہ چلو میں یہ ڈول وغیرہ تمہیں تھوڑا آگے تک پہنچا دوں تو تھوڑی دور تک ان کے ڈول اور بکرییاں بھی پہنچائیں اور جب ان کا گھر نزدیک آ گیا تو کہا کہ اب تم چلی جاؤ تو وہ جب گھر گئیں تو ان کے والد نے دیکھا کہ بکرییاں بھی خوب جیسے بکرییاں بھی جیسے خوب پانی پی کر آئی ہیں اور ڈول بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بھرے ہوئے ہیں اور یہ لڑکیاں کوئیں سے جلدی آ بھی گئیں ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ خیریت آج تو میں سب کچھ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں تو ایک لڑکی نے کہا کہ ایک ہمیں نوجوان ملا تھا اس نے یہ سب کام کیے ہیں ہم پر ترس کھا کر تو انہوں نے کہا بھئی اگر ایسا وہ نوجوان ہے اتنا ہمدرد اور اتنا پھرتیلہ اور اتنا کام کرنے والا تو میں اسے ملازم رکھ لیتا ہوں اپنے یہاں تو لڑکی نے کہا ضرور ہمیں تو ایک مضبوط اور بھروسے کے قابل آدمی کی ضرورت ہے تو آپ رکھ لیجئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اگر وہ نوجوان وہاں کونے کے آس پاس کہیں اب بھی ہے تو اسے لے آؤ تو وہ لڑکیاں آئیں تو موسیٰ علیہ السلام وہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو چلیں تو یہ وہاں گئے تو والد صاحب نے ان لڑکیوں کے انہیں ایک عجیب پیشکش کی کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں آٹھ سال یہاں ضرور رہنا پڑے گا اور اگر تم دس سال رہ جاؤ تو یہ اور اچھی بات ہوگی لیکن وہ تمہاری مرضی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر بہت اچھی لگی کیونکہ وہ ظاہر ہے اپنے وطن سے اپنے گھر سے نکلے ہوئے تھے انہوں کا جناب میں تیار ہوں بس اس قول پہ آپ بھی ثابت قدم رہیے گا تو انہوں نے اپنی ایک صاحب زادی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ دس برس ان کے کام کیے ان کے ساتھ رہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آنے دیا اور جب یہ مدت پوری ہو گئی تو پھر اجازت مانگی کہ میں اب اپنی بیوی کو لے کر اپنے وطن جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے اجازت دے دی اب یہ لوگ جب مصر جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے گھر جانے کے لیے نکلے تو ابھی راستے میں تھے کہ ذرا سردی کا موسم تھا رات بھی تھی مطلب اندھیرہ سا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑی کے پاس پہنچ کے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہاڑ سے کوئی لکلی وغیرہ کٹ کے آگ جلاؤں تاکہ ہم لوگ اس آگ سے گرمی حاصل کریں انکل ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہے تو انکل آپ کو بہت بہت شکریہ اور دوستو ہم اگلے پروگرام میں یہی قصہ جائری رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی